بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرا نام رابٹر علی مہرے اور آج اسپیشل جو ہے وہ ان بوکس میں میسیجز کی وجہ سے میں اس ڈیزیز کے اوپر ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک گائنکولوجیکل ایشو ہے بہت ہی کامن مسئلہ ہے فیمیلز کے اندر جس کو اردو میں سیلان رحم کہا جاتا ہے یہ اللیکوریا دوستو لیکوریا جو ہے وہ بزاتے خود کوئی بیماری نہیں ہے لیکن اگر یہ مرض بہت زیادہ پرانا ہو جائے پیچیدہ ہو جائے یا بہت زیادہ یہ کرونک ہو جائے اور یا پھر یہ مریض کو بار بار اس کا مسئلہ پیدا ہو تو یہ فیمیلز کو اندر ہی اندر بہت زیادہ اس کو ویک کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی جو سیمٹمز ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے کیا ہوتی ہیں کہ پیشنٹ جو ہوتی ہیں اس کی آنکھوں کے گرد جو ہے وہ ہلکے براؤن کلر کے ہلکے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک بیماری جو ہے وہ فیمیل سے ریلیٹڈ ہے اور اس میں سب سے زیادہ جو متاثر رہتی ہیں وہ ٹین ایج کی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو یہ بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے اگر یہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو جائے تو اس مریض کو چاہیے کہ فوراں ہی کسی ڈاکٹر سے کنسل کرنا چاہیے اور اس کے بعد تاکہ بروقت اس کا ڈیاغنوسس ہو جائے یا اس کا ڈریٹمنٹ کیا جائے اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں دوستو سب سے پہلی جو علامات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ متاثرہ پیشنٹ کو سب سے پہلے آنکھوں کے گرد ہلکے براؤن کلر ہلکے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد مریض کو چکر آتے ہیں اور کمر میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے اور اس کے علاوہ تھکن بھی محسوس ہوتی ہے اور یہ مسئلہ لکوریا کا مسئلہ جو ہے اگر وہ بہت زیادہ پرانا ہو جائے تو مریض کے اندر انزائیٹی اور چچڑاپن کی بھی علامات پائی جاتی ہیں دوستو یہ بہت ہی کامنٹ ڈیزیز ہے لیکن جب یہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس کی ہم سے سب سے پہلے ہی سوال یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ تو ہر کسی کو ہوتا ہے لیکن اس کی وجہات کیا ہیں دیکھئے یہ کیونکہ شروع میں جیسے میں نے بتایا کہ یہ بزاتے خود ڈیزیز نہیں ہیں یہ لکوریا جس کو وجائنل ڈسچارجز بھی کہا جاتا ہے ایک عام سی بات ہے لیکن اگر یہ کرونک اور پرانا اور پیچیدہ ہو جائے تو پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ وجائنل انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اس کی جو قوزز ہیں تو وجائنل انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن کچھ مریضوں میں یہ جو ہے گرم تاثیر والی غزائیں استعمال کرنے سے مثال کے طور پر تیز مثال دار چیزیں ہیں تیل آئل والی چیزیں ہیں زیادہ فرائی چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پی سی اوز پولیسسٹک اوریز جو ہیں اس کا بھی سب سے بڑا وجہ ہوتا ہے کہ اگر پی سی اوز پیشنٹ کے اندر ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ان کو بعض اوقات بہت زیادہ ہے ہیوی لکوریا کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور تیسرا جو اس کا یا چوتھا جو سب سے بڑا کاؤز ہے وہ یوٹرین فائبرائیڈ اگر پیشنٹ کو یوٹرس کے اندر فائبرائیڈ ہے یا سسٹ ہے یا انفلیمیشن ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ فیمیلز کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور پانچ میں نمبر پہ جو کلینیکل پریکٹس میں آیا وہ یہ ہے کہ ایسی شادی شدہ خواتین جنہوں نے اپنی لائف کے اندر ایسی بد کنٹرول میڈیسنس کا استعمال کیا ہے لانگ ٹائم کے لیے جس کی وجہ سے ان کے ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ان کو بہت زیادہ وچینل ڈسچارجز یا لکوریا کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور اس میں کسی حد تک پیشنٹ کا اپنا لائف اسٹائل بھی ہے لیکن لائف اسٹائل میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ ذہنی طور پر سکون میں نہیں ہوتا اگر وہ جن کو اپنے کاموں میں مصروفیت ترات کون کو جو ریکوائرڈ آرام ہے یا اس کو جو ریسٹ کرنا چاہیے وہ باز اوقات پیشنٹ جو ہے وہ نہیں کر پاتی ہیں دوستو یہ تو ہو گئے قاضیس اب میں بتاتا ہوں کہ اس کا ہومپیٹک علاج کیا ہے ہومپیٹک دوستو اس میں ویجینل ڈسچارجز یا لکوریا کا بہترین ریزلٹس ہیں جو ہماری ہومپیٹک فی میل ڈاکٹرس ہیں وہ فیڈ بیک ہمیں دیتی ہیں کہ دوستو فلا میڈیسن سے مجھے بہت اچھا ریزلٹ ملا لیکن جو میں اپنی پریکٹس میں یوز کراتا ہوں تو وہ میڈیسن بتانے سے پہلے میں ریپیس کروں گا کہ اگر یہ ایشو ہے تو یہ جو میڈیسن کے نام میں بتا رہا ہوں ان کو سیلف میڈیسن کے طور پر آپ استعمال نہیں کریں اپنے نیئر ایسٹ کسی ہومپیٹک دوکٹر سے کنسلٹ کریں سب سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ اوہا ٹیسٹا اوہا ٹیسٹا کی جو ہے بہت کامن سیمٹم یہ ہے کہ جو لکوریا کے ڈسچارجز ہوتے ہیں وہ بدبودار ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ٹرانسپرینٹ وارٹری ڈسچارجز ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو میڈیسن یوز کی جاتی ہے عام طور پر وہ ہے کریازوٹ دوستو کریازوٹ میڈیسن جو ہے وہ لکوریا ایک ایسا جو ہے ایسٹ اس کا وارٹری ڈسچارجز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پیشن کو ریشس ہو جاتے ہیں شدید قسم کی وجینل اچنگ ہو جاتی ہے خارش ہو جاتی ہے اور اس کی جو سیمٹمز ہوتی ہیں وہ بہت ہی شدید ہوتی ہیں تیسرے نمبر پہ جو میڈیسن میں پریکٹس میں استعمال کرتا ہوں وہ ہے بوریکس دوستو بوریکس میڈیسن ایک ایسی میڈیسن ہے کہ جس کے ڈسچارجز ٹرانسپرینٹ اور سفید انڈے کی سفیدی کی طرح ہوتے ہیں اور یہ عموماً جو ہے پیشنٹ کو بہت زیادہ ویڈ بھی کرتے ہیں چوتھے نمبر پہ جو میڈیسن ہے وہ آپ ہر قسم کے عمر کے پیشنٹ کے اندر آپ استعمال کرتے ہیں وہ ہے سیپیا سیپیا ہے کہ ایسی میڈیسن ہے کہ وہ وجینل ڈسچارجز لیکوریا کے اندر آپ ہر عمر کے پیشنٹ کو ہر عمر کی فی میل کو آپ استعمال کرا سکتے ہیں اور اس سے اس کو واضح ریزلٹ ملے گئے اور بائیو کیمک کے طور پر اگر استعمال کریں تو کالی میور سکس ایکس جو میڈیسن ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے اس میں اسپیشلی جو ہے ایجینل انفیکشن کے لیے اب دوستو اس کے علاوہ اگر یہ بہت زیادہ کرونک اور پیچیدہ ہو جائے تو عام طور پر جو کہہ ہے کہ جو فٹکڑی کا پانی ہوتا ہے تو اس میں سویپ ڈسچارجز لیکوریا کے اندر رکھیں تو ایجینل انفیکشن بھی ٹھیک ہونے کے ساتھ لیکوریا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ تھی آج کی ڈیزیز جو آن ریپیس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ